سلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ سور فاتحہ اور سور بکرہ ان کی فضیلت کیا ہے اگر کسی کو جسمانی بیماری لگی ہو کوئی تو اگر وہ سور فاتحہ بار بار پڑے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے سکتے ہیں اور سور بکرہ کی فضیلت کیا ہے اگر اس کو پڑھتے ہیں تو گھر میں کیا کوئی برکت آتی ہے یہ کسی دلیل سے ثابت ہے تو اس کے بارے میں جاننا تھا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سور فاتحہ سور بکرہ کی کیا فضلت ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے یا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں سور الفاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں قرآن اور حدیث میں سور البکرہ کے بھی فضائل ہیں اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے گنا سکتا ہوں اور باقی جو یہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس سے برکت آتی ہے تو ایسی کوئی بات سراحتر نہیں ہے البتہ کچھ روایتیں ہیں جن میں اجمالی طور پر یہ بات ہے کہ آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا تو کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ویسے ایسی صلی اللہ میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں ان کو چھوڑتا ہوں اور صحیح روایت بھی بہت زیادہ ہیں میں چند ایک آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں جیسے سور فاتحہ کی بات کریں تو سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ سحی بخاری قدیس ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نمازی نہیں ہوگی تو یہ بھی اس کی فضلت میں ایک بہت بڑی بات ہے یہ نماز کا ایک حصہ ہے نماز کا پارٹ ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری قدیس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو سعید الخدری رضلوں کو فرمایا مسجد میں کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک بہت اچھی چیز بتاؤں گا تو بعد میں جب انہوں نے یاد دلایا تو اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ کا ذکر کیا کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ اوری جیسے بہت ساری احادیث ہیں جس میں سور فاتحہ کی فضلت وارد ہے صحیح احادیث میں اس کے علاوہ آپ نے جو علاج معالجے کی بات کی ہے تو اس کے تعلق سے بھی ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات صحابہ کہیں پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ کسی علاقے میں گئے وہاں پہ روایت لمبی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی تقلیف تھی تو ان حضرات نے سور فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اس کو افاقہ ہوا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ نے اس پہ کوئی نکیر نہیں کی اور اللہ نے اس کو منظور فرمایا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو تقلیف ہے تو سور فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتا ہے اس بات کی بھی دلیل اس روایت میں ملتی ہے تو یہ اوری جیسے کچھ فضائل ہیں سور فاتحہ کے جو ثابت شدہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں ہیں تو ان سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے تو جو چند چیزیں ثابت تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا سور بکرا کی اگر ہم بات کریں تو اس کی فضلت میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جیسے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبرستان مت بناو ان میں نماز پڑھو نماز سے مراد وہ جو نفل نماز ہے سنت ہے وہ سب وہاں پہ پڑھو ایسا نہیں کہ فر نماز مجید میں چھوڑ کے آدمی گھر پہ پڑھے بلکہ وہ جو نفل نمازیں ہیں جو سننے رواتیب ہیں ان کو گھر میں پڑھنا چاہیے اور کبھی کبھار کوئی عوض رہے کوئی مسئلہ ہے تو فر نماز بھی گھر میں پڑھ سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس میں سور بقرہ کی تلاوت کرو اور کہا کہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو یہ ایک فضلت ہے سور بقرہ کی شیطان بھاگتا ہے ایسے ہی سعی مسلم کی ایک اور روایت ہے لمبی روایت ہے اس کے آخیر کا ٹکڑا یہ ہے کہ جادوکر کے پاس سور بقرہ کا توڑ نہیں ہوتا ہے تو اگر سور بقرہ پڑھیں تو جادوگر حاوی نہیں ہو سکتا ہے جادوکر سے مقابلے کے لیے ایک بہترین سورہ ہے اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سعی بخاری کے ایک اور حدیث ہے کہ سور بقرہ تو جانے دیں سور بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر کسی نے کسی رات پڑھ لیا تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی اب کافی ہو جائیں گی کیا مطلب ہے شارہین نے بہت ساری اس میں بحث کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے کسی بھی چیز کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہیں تو یہ اور یہ جیسی کچھ احادیث ہیں سور بقرہ کی فضلت کے بارے میں جو ثابت ہیں اور ساتھ میں کچھ حدیث ہیں ایسی بھی ہیں جو ثابت نہیں ہیں تو اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو ایسی کتابوں میں جائیں اور قرآن کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی سور فاتحہ کی فضائل میں بھی سور بقرہ کے فضائل میں بھی تو جو احادیث ثابت ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کچھ اور بھی حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ہمیں ان پر اعتماد نہیں کرنا ہے ہمیں صرف صحیح احادیث کو پیش نظر رکھنا ہے خلاص ہے کہ سور فاتحہ سب کو یاد رکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے سور بقرہ بھی پڑھنا چاہیے اس کی بہت سارے حوائد ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں